اللہ نے ان کو کشان کا بنتا بنایا جلدہ دیکھئے میں اس کو قرآن سے سمجھا رہا ہوں سمجھیں گے آپ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اصل وحیہ یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا میں اس کو مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات جلدی بیٹھ جائے ونی کا پور ونی کا مقام ونی کی عزت ونی کا درجہ ونی کی شان آپ کو سمجھ میں حال آئی کیونکہ کل سے آپ کو دلگا کو جانا ہے سورہ نمل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون انہاں کے پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس ایک پرندہ رکھا تھا خدا کے حقوں میں سے اس پرندے کا نام تھا حد حد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبریں نہ کر دیتا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے پوری نیوز دیتا تھا تو اس نے آ کر ایک وردوہ ایک خداد بتائی کے سرکار ایک خاتون ہے جن کا نام بلخیص ہے وہ بڑی عزت والی ہے اپنے قوم کے اندر بڑا روب و دبدوہ بخاب رکھتی ہے لیکن باخلاخ با کرداد خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو وہ خاتون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی سرکار آپ ان کو دعوت دے حضورت کے مشویرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلخیص کو لیٹر لکھا کہ آپ ایک خدا اور اس کے رسول کو قبول کر لیں دائر اسلام میں آ جائے تو حضرت سلیمان کی دعوت سے بڑی متاثر ہوئی اور بھی اندازتہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں بڑی متاثر ہوئی اس نے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اسلام قبول کرنے تیار ہوں مگر آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میرے لیے تحجب کا سبب بن جائے اور میں اس کو دیکھ کر آپ کو بھی سمجھ جاؤں آپ کے مذہب کو بھی سمجھ جاؤں آپ کے عرام کو بھی سمجھ جاؤں اسلام کی شانت والا مذہب ہے کہ پیغمبر کیا ہوتے ہیں اور خدا رب زلجلال کیسی کمان کی خضرت رکھتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر ایک لیٹر لکھا لیٹر لکھر کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے آپ جیسے چاہیں گی میں آپ کو خدا کی خضرت کا جلوہ ضرور نہیں کھاؤں گا تو حضرت دلخیس نکلی اپنے خر سے حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لئے حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لئے نکلی اور جب وہاں سے نکلی تو آپ کے یہاں آنے تک دو مہینے کا وقت لگا کتنا دو مہینے کا وقت لگا حضرت بلخیس کو ان کے دربار سے چل کر سفر کر کے حضرت سلیمان کے دربار میں آنے کے لئے پاپس سے انتادہ کر سکتے کتنی دور تھی وہ بتلایا جاتا ہے کہ اس زمانے کی جو تیز رفتار سباری تھی وہ حضرت سلیمان کے دربار سے دن رات دن رات دن رات سفر کرے تو اس کو پہنچنے کے لئے ایک مہینے کا وقت لگتا تھا تو حضرت بلخیس اپنے سبونوں کے ساتھ سفر کر کے جب پہنچی تو دو مہینے کا وقت لگا اب یوں سمجھے کہ حضرت سلیمان کا دربار یہاں ہے اور حضرت بلخیس بلکل وہ اپنے اس شادی خانے کے انڈین پوائنٹ پر ہے اتنی خریب آگئے اب بلکل دربار میں داخل ہونے والی ہے پانچ منٹ کا وقت ہے بس واقعی اس وقت حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے جس نے جنہ کی بیٹھے ہیں اور یا اللہ بھی بیٹھے ہیں اس دربار سے حضرت سلیمان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کھول کو اللہ نے قرآن میں درج کیا کیا بات ہے سبحان اللہ اب سنیے قرآن سبحان اللہ اللہ ربکلی سر کے ارشاد فرماتا ہے سلیمان نے یوں کہا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرُشْنَا قَبْلَ أَيَّتُونِي مُسْلِوِينَ کہا ہے کوئی تم میں جو حضرت بلکلیس کے میرے دربار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا تاخل جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ مجھے لاکر دے دے کب دربار میں داخل ہونے سے پہلے اور حضرت نے بلکی دربار میں داخل ہونے کیتنا وقت ہے کم ہوگا کب دربار میں در آیت تک موسیقا 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 موسیقی